مہر میں پانی کی شدید قلت مہر میں پانی نہ دینے کے خلاف سینکڑو آبادکاروں اور کسانوں کی جانب سے غلام مرتضہ کولاچی الہداد کولاچی محمد خان کاندھوڑو امتیاز پالاری عابد جانوری اور دیگر کی رہنمائی میں مہر کے قریب کولاچی پل پر احتجاجی مظاہرہ کر کے انڈس ہائی وے پر تیز دھوپ میں دھرنا دیا گیا مظاہرین نے ٹائر نظر آتش کر کے روڈ بلوک کر دیا جس کے باعث آنے جانے والی ٹرافک محتل ہو گئی جس کے باعث گاڑیوں کی کتارے لگ گئی اس موقع پر مظاہرین نے کہا کہ پانی کی شدید قلت ہے کنال اور شاکھیں سوک گئی ہیں مجبوری میں کہر کی گرمی میں گھروں سے نکلے ہیں مظاہرین نے کہا کہ ہم چار ہزار ہائیبرڈ بیچ کی ایک تھیلی آٹھ ہزار میں خرید کر چاول کا بیچ لگاتے ہیں رائس کنال گزشتہ چار دنوں سے سوک جانے کی وجہ سے ہمارا ہزاروں روپے کا بویا ہوا بیچ جل کر راکھ ہو گیا ہے اگر ہمیں ذریعی پانی نہ دیا گیا تو مرتے دم تک راستے بند کریں گے بہتر ہے کہ حکمران ہمارے جینے کا آخری سہارا پانی ہم سے چھینے نہیں بلکہ ہمیں دے دیں جبکہ ایس ایچو اکبر چنہ نے مظاہرین سے باتیں کی جو ناکام ہونے کے بعد دھڑنا نہ ختم کرنے پر پولیس کی جانب سے ہوائی فائرنگ کی گئی مظاہرین نے پولیس پر پتھراؤ کیا جس کے بعد پولیس واپس چلی گئی جبکہ تین گھنٹے سے جھاری دھڑنے کے بعد آپاشی عملہ مظاہرین کے پاس پہنچا اور مظاہرین سے مذاکرات کیے کہ ہر دوسرے دن رائس کے نال میں پانی دیا جائے گا اور اٹھائیس جون سے مکمل پانی فرام کیا جائے گا اس یقین دہانی کے بعد دھڑنا ختم کر دیا گیا موسیقی